بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دیکھا کہ فائننشل کرائیسز جو کہ گلوبل فائننشل کرائیسز کے نام سے مشہور ہے اس کی وجہ سے مانیٹری پالیسی کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں اور ان میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ فائننشل سیکٹر سٹیبلیٹی کو الگ سے دیکھنا ہے یا جسٹ پرائیس سٹیبلیٹی کو انشور کریں اور فائننشل سیکٹر سٹیبلیٹی خود بخود اچھی ہو جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ فائننشل سیکٹر سٹیبلیٹی کو دیکھنا پڑے گا الگ سے اب اس کے اندر ایک پوائنٹ آئے گا کہ جب آپ کی فائننشل سیکٹر کے اندر پرابلم آتا ہے تو اس کی ریزن ہوتی ہے ایسٹ پرائس ببل کا برسٹ ہونا تو ہم بیسیکلی ڈسکیشن یہ کرتے ہیں کہ کیا سینٹرل بینک کو ایسٹ پرائس ببلز کو بننے سے پہلے روکنا چاہیے یا جب پرابلم ہو جائے تو اس پرابلم کا سلوشن دوننا چاہیے اس وقت اس کو کلیننگ سٹریٹیجی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑی کہ جب پرابلم ہو جائے تو اس پرابلم کے وجہ سے جو ایشیوز کریئٹ ہوئے ان کو ختم کرنا چاہیے اس کو کلین کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسٹ پرائس ببل ہوتا کیا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ فائننشل کرائیسز کے پیچھے ایسٹ پرائس ببلز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایسٹ پرائس ببل کیا ہوتا ہے ایسٹ پرائس ببل کا مطلب یہ ہے کہ پرونانسٹ انکریز ان ایسٹ پرائسز یعنی کہ بڑا وحضہ آپ کو یہ نظر آئے کہ ایسٹ پرائسز بہت سپیڈ سے بڑھتی جا رہی ہیں مثلا پراپرٹی کی پرائسز آپ دیکھیں جب بہت سپیڈ سے بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کا ببل ہے سٹاک پرائسز اگر بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھنا شروع ہو جائیں اور زیادہ دیر تک بڑھتی رہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹاک پرائسز کا ببل ہے تو ایک تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بڑا پرونانسٹ انکریز نظر آتا ہے ایسٹ کی پرائسز میں دوسری بات یہ ہے کہ ببل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایسٹ کی پرائس کے فنڈمنٹلز ہوتے ہیں اس ایسٹ کی پرائس ان فنڈمنٹلز سے ہٹ جائے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو پراپرٹی ہے ریل اسٹیٹ ہے اس کی پرائسز بیسکلی ہاؤزنگ سرویسز سے ڈیٹامن ہوتی ہیں ہاؤزنگ سرویسز کی ڈیمینڈ اور ہاؤزنگ سرویسز کی سپلائے سیدھی سی بات ہے گھروں میں لوگوں نے رہنا ہے تو گھروں کی ڈیمانڈ ہوگی ادھر سے گھروں کو بنانے والے گھروں کی سپلائے دے رہے ہیں اگر اس ڈیمینڈ اور سپلائے میں گیپ آ جائے یعنی کہ ڈیمینڈ زیادہ ہو سپلائے سے تو گھروں کی قیمتیں بڑھ جائیں تو یہ جو پرائس کا انکریز ہے it's not bubble rather it is انکریز due to fundamental reason کیونکہ جس وجہ سے گھر بنایا جاتا ہے اس میں اسی کی ڈیمینڈ کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھ رہی ہیں لیکن ببل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈیمینڈ اور سپلائے میں گیپ ہی نہیں آیا ڈیمینڈ کی وجہ سے پرائسز نہیں بڑھ رہی ہیں بلکہ ایک آرٹیفیشل ایک ہاؤزنگ کی ڈیمینڈ ہے نا رہنے کے لیے ایک آرٹیفیشل ڈیمینڈ ہو سکتی ہے جیسے لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا اب گھر رہنے کے لیے نہیں چاہیے جس انویسٹمنٹ کے لیے اس لے لیا اور اس اندازے پہ لے لیا اس سپیکولیٹیو انٹینشن سے لے لیا کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو آگے بیچ دیں تو اس سے جو یعنی کہ یہ فنڈمنٹل ریزن سے نہیں پرائس بڑھ رہی گھروں کی ہو یا سٹاک پرائسز کی ہو یا جس کی بھی ہو جب فنڈمنٹل ریزن سے پرائس نہیں بڑھتی تو ہم کہتے ہیں یہ ایسٹ پرائس کا ببل بن گیا ہے جو کہ برسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ لمبے عرصتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہائر پرائسز سسٹین کریں وہ جو پرائس بڑھنے کی سپیڈ ہے وہ ایک دم رکتی ہے اس کے بعد بڑھنا تو پرائسز ختم بند ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائم پرائسز نیچے بھی آتی ہیں ببل برسٹ ہو جاتا ہے اب جو ایسٹ پرائس ببل ہے اگر ہم سمپل ڈیفینیشن کریں کہ یہ پرائس کا وہ بڑھنا ہے جو فنڈمنٹل ریزن کی وجہ سے نہیں ہے یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک وجہ ہوتی ہے کریڈٹ یعنی کہ کریڈٹ ڈریون ببلز ہو سکتے ہیں اور دوسری وجہ ہوتی ہے لوگوں کی ایرریشنل ایکسپیکٹیشنز یعنی کہ ببلز ڈریون بائی ایرریشنل بیہیوئیر یعنی کہ یا تو لوگوں کا بیہیوئیر ایرریشنل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ایسٹ کی پرائسز بڑھتی جاتی ہیں یا کریڈٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ایسٹ کی پرائسز بڑھتی ہیں ان دونوں کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اب پہلے دیکھتے ہیں کریڈٹ ڈریون ببل کیا ہوتا ہے دیکھیں کریڈٹ ڈریون ببل یہ ہے کہ اگر کریڈٹ ایزیلی اویلیبل ہو جائے لوگوں کو بینکس بڑی آسان شرائط پر کرز دینا شروع ہو جائیں اور انٹرس ریٹ بھی لو ہو ایون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ پیسہ کم قیمت پر اویلیبل ہو گیا ہے تو اب جب زیادہ کریڈٹ ملے گا لوگوں کو تو ایک تو ہوتا ہے آپ کی روٹین کی لائف کی ضروریات وہ تو بہرحال بہت زیادہ نہیں چینج ہوتی تو جب کریڈٹ بہت زیادہ ملتا ہے تو وہ زیادہ کریڈٹ کہاں جاتا ہے ایسٹس میں جاتا ہے تو ایسٹس کی پرائیسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسٹس کی ایک آرٹیفیشل ڈیمینڈ کریئٹ ہو گئی اگر یہ کریڈٹ نہ بڑھتا یا ایزی ٹارمز پہ نہ ملتا تو اس ایسٹس کی یا کسی بھی ایسٹس کی ڈیمینڈ زیادہ انکریز نہ ہوتی کریڈٹ زیادہ ہو گیا اس وجہ سے ایسٹس کی ڈیمینڈ انکریز ہو گئی ہے تو اس کا مطلب آرٹیفیشل ہی اس ایسٹس کی یا سب ایسٹس کی پرائیسز بڑھنا شروع ہو جائیں گی اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پیچھے لیکچرز میں کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ خود کولیٹرل ہوتے ہیں یعنی کہ بینک کے پاس جب لون لینے جائیں گے تو بینک کولیٹرل مانگتا ہے اور کولیٹرل ایسٹ ہوتا ہے تو جب ایسٹس کی پرائیسز بڑھ گئی تو آپ سمجھیں کولیٹ کی پرائیس بڑھ گئی کولیٹرل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو چونکہ بینک کولیٹرل کے بدلے لون دیتے ہیں تو کولیٹرل کی ویلیو بڑھ گئی تو کریڈٹ اور بڑھ گیا تو یعنی کہ انیشیلی کریڈٹ بڑھنے سے ایسٹس کی ڈیمینڈ بڑھی ایسٹ کی ڈیمینڈ سے ایسٹ کی پرائیسز بڑھیں اس سے کولیٹرل کی ویلیو بڑھیں اور کولیٹرل کی ویلیو سے فردر کریڈٹ کی ایکسٹینشن ہو گئی یعنی کہ کریڈٹ اور زیادہ بڑھ گیا کولیٹرل کی ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب ہے دوبارہ سے پھر اور جو ہے وہ ایسٹ کی پرائیسز بڑھیں گی اب یہ سپائرل چلتا رہے گا اور ایسٹ پرائیس ببل بنتا جائے گا ببل بنتا جائے گا لیکن جب وہ ببل برسٹ ہوتا ہے تو فائننشل کرائیسز آتا ہے اور فائننشل کرائیسز میں یہی پراسس ریورس ہو جاتا ہے یعنی کہ انیشیلی جو ہے وہ کریڈٹ رک جاتا ہے کریڈٹ رکنے کے ساتھ ایسٹس کی پرائیسز گرتی ہیں ایسٹس کی پرائیسز گرنے کا مطلب ہے کولیٹرل کی ویلیو کام ہو جاتی ہے تو کریڈٹ فردر کام ہو جاتا ہے اور یوں کام ہوتے ہوتے ایسٹس کی پرائیسز میں بدل جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہمارا ہے ببلز ڈیو ٹو ایرریشنل ایکسپیکٹیشن اب یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سٹاک مارکٹ بہتر ہوئی یا پراپرٹی کی یا ریل اسٹیٹ کی ویلیوز بہتر ہوئی تو لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ابھی یہ سیکٹر بڑا پرافٹ دے گا اب لوگوں نے اس میں کیا تو ایک بندے کو دوسرے نے دیکھا دوسرے کو تیسرے نے تو ایک ہرڈ بیہیوئر بن گیا زیادہ لوگ اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا شروع ہو گیا بغیر یہ سوچے کہ اس سیکٹر کی پرائیسز ہمیشہ تو نہیں بڑھیں گی تو لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ اس میں انویسٹ کرتے جاتے ہیں کچھ پھر بیچتے ہیں پھر انویسٹ کرتے ہیں پھر وہ ایسٹس بیچتے ہیں کرتے کرتے جب ببل برسٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ سیکٹر میں ان کی انویسٹمنٹ فس جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایرریشنل بیہیوئر ہے بغیر سوچے کہ اس سیکٹر نے کبھی نہ کبھی رک جانا ہے لوگ ہرڈ بیہیوئر کے طور پہ یعنی کہ ایک اجتماعی بیہیوئر بن جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایرریشنل ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے بھی ببل آ جاتا ہے لیکن یہ ببل اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کریڈٹ والا ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے اگر ایرریشنل ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ببل بنے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے برسٹ ہونے پہ فائننشل یا ایکنومک کرائیسز آئے لیکن جو ببل کریڈٹ ڈریون ہوگا وہ جب برسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد لازمی فائننشل اور ایکنومک کرائیسز آتے ہیں تینکیو